ہمارے معاشر میں تشدد کا چلن اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے بغیر بات کرنے کو تیار نہیں کل گفتگو کے ذریعے دوسروں پر تشدد کرنے کا مظاہرہ تو ہم دفتروں سے لے کر بازاروں میں روزانہ دیکھتے رہتے ہیں اور اگر جسمانی تشدد کی بات کی جائے تو اس سے بھی ہماری زندگی کا کوئی شعبہ پاک نہیں دکھائی دیتا بہت سارے ایسے مسائل جنہیں گفتگو کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے مار پیٹ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش ہمیں وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے مگر اس سے بھی زیادہ وحشتناک بات یہ ہے کہ دولت مند اور بہاثر افراد اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی دفعہ غریبوں پر اتنا تشدد کرتے ہیں کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہے اکثر گھرانوں میں تو اتنی غربت ہے کہ سکولز جانے کی عمر کے بچے بھی محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں بہاثر افراد کسی مزدور یا محنت کش کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے شکرگر میں ایک نیچی بینک کے عملے کے تشدد سے ایک محنت کش ہلاک ہوا تو آٹھ معصوم بچے بھی یتیم ہو گئے مرنے والے کا خصور بھی صرف غریب ہونا ہی تھا یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا آئیے جانتے ہیں ناروال کی تحصیل شکرگر کے گاؤں موزا دین پور کا رہاشی محمد سلیم گدہ گاڑی چلا کر اپنے کمبے کا پیٹ پال رہا تھا اس کے آٹھ بچے ہیں چاند روز قبل محمد سلیم حسب معمول علل صبح گدہ گاڑی لے کر مزدوری کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا وہ سٹی شکرگر کے علاقے اخلاص پور روڈ پر ایک دکان سے سامان لینے کے لیے گیا اسے دکان کے ساتھ ہی ایک نیچی بینک کے کونے پر گدہ گاڑی کھڑی کی اور دکان سے سامان لاکر لوڈ کرنے لگا تو بینک سیکیورٹی گارڈ محمد عرف اور غلام مصطفیٰ نے اسے کہا کہ گدہ گاڑی یہاں سے ہٹا لو محمد سلیم نے کہا کہ وہ سامان لوڈ کر کے جا رہا ہے اس پر ان کی تلقلامی ہو گئی تو دونوں سیکیورٹی گارڈوں نے اسے اصلاح کے بٹ مارنے شروع کر دیئے اس دوران بینک مینیجر بھی وہاں آ گیا اور لوگ بھی جمع ہو گئے سلیم پر تشدد ہوتے ہوئے سب دیکھ رہے تھے مگر اس غریب کی مدد کے لیے کوئی بھی آگے نہ بڑھا نتیجہ کیا نکلا آئیے جانتے ہیں سیکیورٹی گارڈوں نے محمد سلیم پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ جان کی بازی ہار گیا اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی انہوں نے باٹی سرچ مارے رہے موں نے باٹی مارے رہے دانے تو تیرہے ایک گردن فڑی دیا نشان گردن تے بھی آئے دنے انہوں نے دیتے ہاتھ دے چاٹھ ریا سی جو میں گیا نو دو سمیلو پو دی اخیر آخری سامن سی انہوں نے ترلہ مارے رہے پھر بھی مارن تو بعد آ رہے سی ان ناٹک کر رہے آیا ان جڑھے نا مستی کر رہے ہیں انہوں کچھ بھی نہیں ہوئے تھا ایتھو تک بھی جڑھے نا انہوں نے جڑھے نا گل کئی ہے انہوں نے مارن تو با پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوست پانٹم کے لیے بزوا کر بینک بینیجر عثمان حمید اور دونوں سیکیورٹی گارڈوں کے خلاف قتل کام قتمہ دچ کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس اکام کا کہنا ہے کہ تفتیش میرر پر ہو رہی ہے ملزمان کے خلاف سکت قانونی کاروائی کی جائے گی صبح تقریباً گیارہ بجے اطلاع ملی تھی کہ ایک سلیم نامی شخص ہے مزدور آدمی تھا ریڈی وغیرہ جو ہے اس کا کام کرتا تھا اس کو قتل کر دیا گیا ہے بینک ہے یہاں پہ اس کے گارڈز جو ہیں انہوں نے اس کو قتل کی ہے تو جب موقع پہ پہنچے تو پتا چلا کہ ریڈی کھڑی کرنے پہ اس کا جگڑا ہوئا ہے تو وہ وہاں جو موجود گارڈ تھے انہوں نے اس کو زودو کو کیا جسے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو گارڈ جو ہیں وہ دونوں حراست میں لے لیے گئے ہیں مقدمہ درج ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کو جلدی حقائق پہ جکسو کریں گے اور جو ملزمان ہیں کوشش کریں گے کہ ان کو سزا ہو اور ان کا چلام ہم جلد اطا لکھیں بوسپاڈم کے بعد لاش مرسا کے حوالے کر دی گئی جب لاش گھر لائی گئی تو وہاں کو حرام پرپا ہو گیا مرسا کی چیخ و پکار نے آسمان سر پر اٹھا لیا بیواروں بچے لاکھ شر لپڑ کر روتے رہے اسے سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سمورتے خاک کر دیا گیا بیوار کا کہنا ہے کہ اسے انصاف چاہیے بچے بغالدہ ہی ریڈا لیا کے سویرے جاندہ یونی آنا واستے بچے میرے بچے بچے میرے آٹھ ساتھ آٹھ بچے نا کی واقعہ پیشہ ہے با جی آجی بینک کلا گے ریڈا کلا رہے ہیں بینک دے اگلی سارے کلا رہے ہیں نا منا کیتا ہے اگلی سارتے گدھا گاڑی چلانے والے مزدور کے قتل پر اہل علاقہ اور برسہ کا کیا رد عمل ہے آئیے جانتے ہیں گرفتار ہونے والے سیکیورٹی گارڈوں کا کہنا ہے جب مقتول کے ساتھ جھگڑا ہوا تو مقتول نے بھی ان پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے اپنے بچاؤں میں یہ کاروائی کی ایک بندہ اندر اندھا ہے ایک سیکیورٹی گارڈ بینک دے اندر اندھا ہے ایک بار اندھا ہے میں باہر بیٹھا تھا ہی سر ایک بندہ آیا کھوٹی ریڈی جڑی ہے انہیں بینک تو اگلی سہر تکھلا رہی ہے ادھے نہ لڑائی ہونڈی تھی تھپڑ مارے ہیں نا کٹھوڑ مارے ہیں نہیں نہیں تھپڑ مارے ہیں نا مارے گئے نہیں سر سر جی اے کوئی پتہ نہیں اجیدے سانو دے اجیدہ تک ہی یقین نہیں ہونڈا تھا کہ وہ واقعی بندہ مار گیا بینک مینجر کے گرفتار نہ ہونے پر مرسا اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور بینک مینجر کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ان چاروں پانچوں کو بھی قتل کرنا اس کی سزا یہی ہے انسا ملنا چاہیے تھے چھوٹے چھوٹے بچے نہ دے انہوں انسا ملنا چاہیے تھے جڑا ظلم کردنے ظلم دے جڑا سزا ملنے چاہیے تھے اٹی زیادتی ہے چار آدمی سے فڑھ کے بند چاہتے ہیں اگر کو زیادتی کردے ہیں تو فڑھ کے بند سکتے ہیں دو آدمی جڑے ہیں ایک آدمی نے فڑھ کے سیارتے بٹھا سکتے ہیں انہوں نے ایسا ظلم کی تاہو دے جانے جڑے ہیں جڑے نے گوازیتی ہے انہوں نے بچے پالدہ ہی ریڈی لیا کے گیتا ساتھ آٹھوں سے بچے نہ اپنے بچے پالدہ ہی دے بینک نے گریہ کی خلا ریا تین چار بندے سی انہوں نے کہیں ہیں نے باتے مارے نا تک انہوں نے کوش کی تکے ہیں انہوں نے یہ کدامین گالا کٹے نے مارے تا بچے نہ ملنا چاہیے بچے نہ ملنا چاہیے مکتول کے مرسا رہلے علاقہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے بینک مینیجر کو فوری گرفتار کروایا جائے اور ملزمان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے جبکہ مکتول کے بچوں کی کفالت کے لیے بھی ان کی معلوم داد کی جائے ساتھی رپورٹر میاں شفیق کے ساتھ آمی شزا سما شکرگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایف ایٹ کا چہری میں سیکیورٹی سسٹم کی خرابی ایک مرتبہ پھر کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے دسمبر دوہزار چودہ کو ایف ایٹ کا چہری میں ہونے والے دہشتگردی کے حملے کو ابھی تک بلایا نہیں جا سکا مگر سیکیورٹی حکام کی جانب سے ایک مرتبہ پھر غیر ذبہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور کچہری میں لگے صرف دو کیمرے اور دو وارک فو گیٹس ہی کام کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کام کرنے والے سیکیورٹی کا کیا حال ہے دو سال قبل وفاقی دارالحکومت کی کچہری میں ہونے والے دہشتگرد حملے میں ایک جج سمیت چودہ افراد جانباک ہوئے تھے اور اس حملے کو بڑا سیکیورٹی لیب قرار دیا گیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کچہری میں جدید سیکیورٹی سسٹم موجود نہیں تھا اور کچہری میں داخل ہونے والے راستوں پر پولیس کی اپنی سیکیورٹی کے انتظامات نہیں تھے حملے کے بعد سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا سی سی ٹی وی کیمرو اور وارک تھو گیٹس کی تنصیب کی گئی مگر اب ایک مرتبہ پھر تمام سسٹم جیم ہو کر رہ گیا ہے کچہری میں روزانہ دس ہزار لوگوں کی عامد و رفت ہے جن کے لیے کچہری میں داخلے کے لیے سات راستوں پر سات وارک تھو گیٹ لگائے گئے ہیں جن میں سے چار وارک تھو گیٹ خراب ہیں اسی طرح پندرہ کیمرے بھی مختلف جگہوں پر لگائے گئے ہیں جن میں سے دس کیمرے ایک ماہ سے خراب پڑے ہیں بجلی جانے پر تمام سسٹم جیم ہو کر رہ جاتا ہے جو کیمراز اور جو وارک تھو گیٹس یہاں لگائے گئے تھے ان میں سے تقریباً گیارہ کیمرے خراب ہیں اور چار وارک تھو گیٹس جو ہیں وہ بھی آؤٹ آف آرڈر ہیں میں نے کل اس معاملے پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار سے ملاقات کی اور اس کے بعد پھر میں نے دیسٹرگ مجسٹریٹ اسلامباد کو بھی ایک اپلیکیشن فارورڈ کی ہے جس میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ ایمی جیٹی اس چیز کو آکے دیکھا جائے مقلا ایک مرتبہ پھر سکیورٹی پر اپنے تحافظات کا ازار کر رہے ہیں مقلا کا کہنا ہے کہ زلی کچاری میں خطرناک منظوموں کو پیشی کے لیے لائے جاتا ہے بگر اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی لگائے گئے سسٹم کو باقاعدگی سے چیک کیا جاتا ہے کمو بیج روزانہ پانچ سات ہزار آٹھ ہزار آدمی روزانہ کی بنیاد پر ڈسٹرک کورٹ سلام آباد میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھکلی پاپولیٹڈ ایک پلیس آف ویزیٹیشن کہا جا سکتا ہے تو یہاں پر سکیورٹی کے معاملات کو لک آفٹر کرنا اور اس کے لیے اہم اقدامات کرنا متعلقہ حکام کی ذمہ داری ہے پرٹیکلرلی کہ یہاں پر دو سال پہلے ایک انتہائی سنگین واقعہ پیش آ چکا ہے جس کے اندر وکلہ لیٹی گینڈز اور ججز جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہوئے اس کو اہم اقدامات کی جاننے کی ضرورت ہے کچائری میں پولیس کی جانب سے مینول سرچنگ بھی کی جاتی ہے لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد نہیں لی جا سکتی چیکنگ کا مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث کچائری میں بیکاری بچوں کی بہت زیادہ عام دورفت ہے جنہیں چند روپوں کے عوض کبھی بھی کسی بھی واردات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں سکولٹی کا کوئی نظام نہیں ہے جو بندہ آ رہے ہیں بیکاری آ رہے ہیں ایسے بیس میں آ رہے ہیں کوئی چیک کرنے والا یہاں پر مجود نہیں ہے سکولٹی ہونے کے باوجود یہاں پر برمار پڑی ہوئی ہے بیکاریوں کی بچے ہیں کوئی چیک کرنے والا کوئی سانیا ہو جاتا ہے تو سکولٹی والے کیا کریں گے چیکنگ والا کوئی اصول نہیں ہے کوئی بندہ یہاں پر مجود نہیں ہے یہاں پر فضول بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں گپے مارے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کے لئے بیٹھے ہیں جو بالکل ہی غیر متعلقہ لوگ ہیں جن کا عدالتی کاروائی سے یا عدالتی معاملات سے یا ہمارے پروفیشن جو کوئی براراست تعلق نہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یا تو مکمل طور پر ان کو روکا جا سکتا ہے یا پھر الٹرنیٹیو لی ان کی جو سکیورٹی چیکنگ ہے اس کو مزید امپروف کیا جانا چاہیے وفاقی دال الحکومت میں حالیہ دہشتگردی کے واقعے کے باوجود سکیورٹی سسٹمز کو اپگریٹ نہیں کیا گیا جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے کیمرامین ندیم شیخ کے ساتھ نعیم جنجوہ سما اسلام آباد دہشتگردی کی اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی اگر سیکیورٹی کا یہ حال ہے تو ایسے مزید باقیات کے خطرے سے کیسے بچا جا سکتا ہے پروگرام کرائم سین میں بخت ہوا ایک مقتصر سے وقفے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہی ہے پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید دکیتی اور چوری کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور پولیس ہے کہ اسے وی وی آئے پیس کی سیکیورٹی سے ہی فرصت نہیں لہور میں ڈاکو نے ایک گھر میں گھس کر مضاہمت پر نوجوان کو موت کے گھار اتار دیا اور اس کے والدین کے ساتھ چاچا کو بھی شدید زخمی کر دیا سب کچھ کیسے ہوا آئی جانتے ہیں وارد نمبر چھے کھانا کا رہشی مبارک علی پرپری ڈیلر ہے دو جنوری کو اس نے بینک میں رکم جمع کروانے جانا تھا تمام گھر والے ناچتا کر رہے تھے کہ اچانک پانچ ڈاکون کے گھر گھس آئے انہوں نے علی خانہ کو گن پوائنٹ پر یہ ارغمال بنانا چاہا تو گھر والوں نے شور مچا دیا جس پر ڈاکو نے اندھا دنگ فائرنگ کر دی اور محلے داروں کے جمع ہونے پر فرار ہو گئے فائرنگ کے ذات میں آ کر مبارک علی اس کی بیوی شریفہ بیوی بیٹا نشاد علی اور بھائی نمان علی شدید زخمی ہو گئے انہیں فوری تیبیم داد کے لیے حسطہ لے جایا گیا جہاں دو روز تک زخموں کی تامنا لاتے ہوئے نشاد علی دم توڑ گیا بیٹھے نہیں کہ بچے نے تک آم آ رہے ہیں انہیں تھلے سو ایجر سوٹ لے انہیں لاردہ رہے ہیں کافی جیر لاردہ رہے ہیں انہیں چھونکے بچے اندروں ستہ سی بڑھا جڑھا جڑھا فوت ہو گیا اور باہر نکلے ہیں انہوں اٹھے گولیاں ماری ہیں ہمارے گھر میں ڈاکو ہیں چار پانچ بندے گسے ہیں اندر پانچ بندے گسے ہیں اس کے بعد انہوں نے فہرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش پوسپاٹم کے لیے بھیجوا کر مقدمہ دج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا بغیر پوچھے بغیر کسی وجہ کے انہوں نے فائلنگ شروع کر دی ہے جس سے گھر کے چار افراد مضروب ہو گئے جنہیں فوری طور پر ہسپیٹلائز کیا گیا جن میں سے ایک شخص کی ڈیتھ چھے ایک بار سولہ کو جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گی جو کمپلیننٹ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کی کوئی سابقا اینیمیٹی نہیں ہے کوئی ایسا اس نے ایشو ڈسکلوز نہیں کیا سرے دست تو ایسے ہی ہے کہ یہ میں بھی کوئی واردات کی صورتحال ہو ریڈ وغیرہ کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ جلد جلد ملزمان جو ہے وہ گرفتار کر لیے جائے ہیں پولیس کی طرف سے موثر کاروائی نہ ہونے پر ورسہ سراپہ احتجاج بن گئے اور انہوں نے لاش کو مین روڈ پر رکھ کر نارے بازی کی ان کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں پوس مانٹم کے بعد لاش گھر لائے گئی تو وہاں کو حرام برپا ہو گیا ورسہ کی چیخوں پکار نے آسمان سر پر اٹھا لیا قتل کے ملزمان گرفتار نہ ہونے پر ورسہ نے لاش مین فروز پر روڈ پر رکھ کر روڈ بلا کر دی اور پولیس کے خلاف سکت نارے بازی کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس حکام نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دہانی کروائی تین گھنٹے سے روڈ بلا کی ہوگا ٹھیک ہے اور تین گھنٹے سے ہم نے زیلیو خوار ہو رہے ہیں پولیس وارے آ رہے ہیں سب انسپیکٹر صاحب جو کانے والے ہیں وہ ہمیں سنگین دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈائی لاکر پیہ لے لو ہم سے صلاح کر لو آپ نے کہا پھوٹ لینے آتے ہیں تب آپ گلی گلی آتے ہیں محلوں میں آتے ہیں تو جب ہم نے تین گھنٹے مسحصل وہاں پر روڈ بلا کیا میرے بھائی کی وہاں پھر لاکھ چپڑی ہے آپ نہیں آئے کوئی من نہیں آئے پولیس بھی ان کے طالب ملی ہوئے ابھی تک ملزمان جو ہیں ان کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے ابھی ملزمان کے افتار تو نہیں ہوئے لیکن ان کے کیوں بھی رہائشے ہیں قصور سے تعلق رکھتے ہیں ریڈ وغیرہ کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد جلد ملزمان نشاد علی کو سوکواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپردخا کر دیا جیا مقتول کی بہن کا کہنا ہے کہ ظالمون اس کا بھائی مار ڈالا ملزمان کو سکس سزاد دی جائے مجھے انصاف چاہیے میرے بھائی کو مارا ہے مجھے اسی طرح چاہیے اس طرح میرا بھائی لینٹا مارا ہے جس طرح ہم رو رہے ہیں وہ ابھی اسی طرح روئیں گے ہمیں انصاف چاہیے مقتول کے والدین اور چچا کو حسبتال میں تبیمداد دی جا رہی ہے برسہ کا کہنا ہے کہ پولیس بے حص ہو گئی ہے ملزمان کی گرفتاری میں جان بوجھ کا تاخیر کی جا رہی ہے درد راگ باقی ہوا ہمارا بھائی ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اور باقی میری فکو اور چھوٹا بھائی ہے اور بھکا ہے وہ ہسپیٹر میڈمن ہے نار کو ہماری ڈاکٹر اسی طرح سے بات سو جا اور جو ایس ایچو صاحب ہے انہیں سارا پتا ہے کہ مجرم کون ہے وہ دوسری مخالف پالٹی جو اس کے کہنے پر ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے ایس ایچو صاحب نے اس دن کا پرچہ نہیں کٹا آج چھے دن ہو گئے ہیں چھے دن کے بعد آج پرچہ کٹا ہے تو لہٰذا ہماری وزیر اللہ سے اپیل ہے کہ خدارہ اس حلقے سے ہم نے ہم نے اس کو پاس کروایا ہے تو ہماری مدد تھی مقتول کے ورسار اہل علاقہ نے وزیر اللہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کا جلدل جلد سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے کامرامن عظر اقبال کے ساتھ آمی شزا سما لہور ڈکیتی کی واردات کے دوران کسی کی جان چلی جائے تو یہ بہت دکی بات ہے مگر مزید دکی بات یہ ہے کہ ملزمان بھی گرفتار نہ ہوں اس سے اس بات کا اندازہ لگانا بھی کچھ مشکل نہیں کہ علاقے کی پولیس کی کار کردگی کیسی ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما